قرآنی 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 بی قلبی دومن یغمرنی من فیض ضیا آیات المولا تدفعنی تدفعنی نحو العلیان وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَنْعَامِ الْعِبْرَةِ جقیناً تمہارے لئے چوپائیوں کے اندر بھی عبرت کا سامان ہے نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُتُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمِنْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغَ الْلِشْعَارِبِ یہ غرص بڑھئے گا اس آیت کو اس نشانی کو اپریشیٹ کیجئے اور تمہارے لئے چوپائیوں میں بھی عبرت کا سامان ہے ہم پلاتے ہیں تمہیں مِمَّا فِي بُتُونِهِ یہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے درمیان لبنن خالصاً خالص دودھ سائی غل شاربی پینے والوں کے لئے بہت خوش گوار یعنی یہ جو دودھ ہم پیتے ہیں خاص طور پر جو پہلے ٹرینٹہ دھاریں لینے کا یعنی بلکو تادہ دودھ جو اسی وقت بنتا ہے یعنی ایک گائے یا بینس یا بکری کھڑی ہے آپ اس کے دون تھنوں کو دوہیں گے تو نکلے گا دودھ کوئی چھوڑی لے کر آجائے دیکھو تو صحیح کہ یہ خون کہاں پر سٹورڈ ہے تو وہ کٹ لگائے گا تو خون نکلے گا اور دھونتے دھونتے وہ گوبر تک پہنچ جائے گا لیکن دودھ کئی نظر نہیں آئے گا یعنی دودھ جو ہے یہ اللہ تعالی نے جو عجیب چیز بنائی ہے خون یہ کیا ہے آپ اس کو کوئی ایک نام نہیں دے سکتے یہ جسم کے ہر سال تک اکسیجن پہنچاتا ہے اور ہر سال سے کاربن ڈائیک سائٹ واپس لے کر آتا ہے فیپڑوں میں پہنچاتا ہے پھر یہ جسم کے تمام غدودوں کا raw material ہے یعنی خون چلتا چلا جاتا ہے اور ہر غدود میں سے گزرتا ہے تو ہر غدود کے اندر اللہ تعالی نے لیبارٹری بنائی ہے خون سے اس کی جو مطلوبہ رتوبت ہے وہ کشید کرنے کے لئے آنسوں کے جو glands ہیں ان میں سے گزرے گا تو آنسوں بنیں گے تھوک کے glands میں سے گزرے گا تو تھوک بنے گی پھر یہ نیچے آئے گا اور غردر میں تو thyroid gland میں سے گزرے گا تو اس میں تو وہ thyroid secretion نکال لے گا پھر نیچے چلے جائیں آپ تو میدے کی جو رتوبتیں ہیں وہ سب کی سب لیور کی میدے کی ان کی سب کی سپلائی کے کوئی کیا ہے یہی خون میدے کی انتریوں کو میدوں کو اس جسم کی انتریوں کو چھوٹی ہاتھ بڑی ہاتھ سب کو کون سپلائی کر رہا ہے یہی خون پھر آنتوں میں سے جو خون جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کو جذب کر کے پھر اس کو store کروانا یہ بھی اس خون کا کام ہے تو گوبر اور بیچ خون کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تازہ دودھ نکال رہا ہے جو پینے والوں کے لیے بہت مزیدار ہیں وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْآَنَابِ اور خجور اور انگور کے پھلوں میں سے کچھ ایسے ہیں تَتَّخِذُونَ مِنْحُسَكْسَكْرَنْ وَرِزْقَنْحَسَنَا کہ تم اس میں سے شراب اور بہترین رزق حاصل کرتے ہو اِنَّا فِي ذَلِكَ لَا آیَاتِ الْقَوْمِ يَاقِلُونَ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سینسبل لوگوں کے لیے عقل والوں کے لیے وَاوْحَا رَبُّكَ إِلَّا النَّحْلِ اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف اَنِ تَخِذِي مِنَا جِبَالِ بُّیُوتَنْ کہ بنا پہاڑوں میں اپنے چھتے وَمِنَ الشَّجَرِيَا وَدْرَخْنَوْتَ وَمِمَا يَارِشُونَ اور چھپروں میں جن پر لوگ بیلے چڑھاتے ہیں سُمَّا قُلِي مِنْ قُلِ سَمَرَادِ پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا فَسْلُكِ سُبَلَ رَبِّكِ ذُولُ لَن اور چلتی پھرتی رہے اپنے رب کی ہنوار کی ہوئی راہوں پر يَخْرُجُ مِنْ بُتُونِ ہا شراب ہوں اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اس کے پیٹ میں سے شراب ایک مشروع مختلفن الوانو جس کے رنگ مختلف ہیں فِيهِ شفاعلِ نَاس اور اس میں لوگوں کے لیے ایک شفا ہے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ سُمَّا يَتَوَفَّاكُمْ اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں موت سے دوچار کرے گا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ عَرْضَ لِلْعُمُرِ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو پہنچائے جاتے ہیں بدترین عمر میں لِكَيْ لَا يَعْلَمُوا يَوْ لَيَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَىٰ تاکہ انہیں کچھ معلوم نہ ہو سب کچھ جاننے کے بعد یعنی انسان پہلے بالکل بے علم ہوتا ہے پھرستہ رفستہ بڑا ہوتا ہے اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر جب بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کی یاداشت پھر جواب دے جاتی ہے اور اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا اپنی واپس اس عمر کو لوٹتا ہے اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر انہیں کچھ معلوم نہ ہو یعنی بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی ہوگی آپ کے عزیزوں میں سے ملنے والوں میں سے تو گوڑی ہو جاتے ہیں تو جب آپ جا کر انہیں بتاتے ہیں کہ جی میں فلاں ہوں پھر انہیں سے کچھ صرف اس بات پر بھی پہچان لیتے ہیں کہ آپ فلاں ہیں اور کئیوں کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس نام کا بھی کوئی آدمی تھا یہ میرا بتیجہ یہ میرا بھانجہ اور پھر اکبپ وہ بھی آتا ہے کہ گوڑا جو ہے وہ اپنی اولاد کو بھی پہچاننے سے جواب دیکھاتا ہے تو سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ معلوم ان اللہ علی من قدیر بشک اللہ تعالی جاننے والا قدرت والا ہے واللہ فضل عبادکم علی عبادم پھر رزق اور اللہ تعالیٰ ہی نے فضلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے افلیونٹ بنایا ہے اور کسی کو تندس بنایا ہے فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرْرَادِّ رِزْقِهِمْ پھر وہ لوگ جنہیں فضلت دی گئی ہے کہ وہ دے دیں اپنا رزق عَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَا تو کیا ایسا ہے کوئی صاحب فضلت لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی ہے تو بات سے فضلت دی ہو تو وہ کیا اپنے غلاموں کو اتنا دیتا ہے کہ وہ اس کے برابر ہو جائیں نیور ایور یعنی کوئی بڑا فیاض آدمی بھی ہوتا ہے تو ذرا باقیوں کے مقابلے میں اچھا خلاف علیہ لیتا ہے اپنے غلاموں کو اپنے ملازموں کو لیکن کبھی نہیں چاہتا کہ وہ میرے برابر ہو جائیں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی اور پھر اتا کیے تمہیں تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دا فرمایا آفا بالباطل یومینونہ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں وَبِنِ عَمَدِ اللَّهِهُمْ يَقْفُرُونَ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں وَيَابُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یعنی اسی کی ایک صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سائنٹیفک انیلیسز کر کے اور یہ ثابت کرنا کہ یہ ایسے ہو گیا ہے یہ ایسے ہو گیا ہے یہ ایسے ہو گیا ہے بیچ پہ اللہ تعالیٰ کا کئی نعم نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم انکار کرتے ہیں اور مادی قوانین ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے وَيَابُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا اور یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہیں جو انہیں رسط دینے کا اختیار نہیں رکھتے مِنَ السَّمَاوَادِ وَالْأَرْد شیئن کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی وہ دینے کا اختیار نہیں رکھتے وَلَا يُسْتَتِعُونَ اور انہیں قدرت بھی نہیں ہے فَلَا تَدْرِبُوا لِلَّهِ الْاَمْثَال اور اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں مت گھڑو إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے لیکن تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے وَرَبَ اللَّهُ مَسَلْا عَبْدًا مَمْلُوکًا ایک بندہ جو غلام ہے دوسرے کا لَا يَقْدِرُوا عَلَا شَيْن اور ذرا بھی اختیار نہیں رکھتا وَمَرْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَوَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرَّمْ وَجَّهْرَا اور دوسرا سوری نہیں قتلت رکھتا کسی چیز پر اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو غلام نہیں ہے وَمَرْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنْ آجِس کو ہم نے اچھا رزق ادا فرمایا ہے فَوَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرَّمْ وَجَهْرَنْ اور وہ چکر اور اعلانیہ اس پر سے خرچ کرتا ہے حَلْ يَسْتَغُونَ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ ساری تاریخ سارا شکر اللہ تعالیٰ کا ہے بَلْ اَقْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُمْ أَسَلَّ رَجُّ لَيْلِ اللَّهُمْ مِسْعَال بیان سماتا ہے دو آدمیوں کی اَحَدُهُمَا عَبْكَمُ جن میں سے ایک گونگا ہے لا يَقْدِرُ وَالَا شَيِّن کسی کام کا نہیں ہے وَهُوَ قَلُّنْ عَلَى مَوْدَاهُوْ اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَعْتِبِ خَيْر وہ جدر بھی جائے کوئی خیر کما کر نہ لائے حَلْ يَسْتَوِي هُوَا وَمَنْ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ کیا وہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے وہو علا سرات مستقیم اور وسید راست پر ہے کیا دونوں جی دونوں برابر ہو سکتے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ بَالْعَدْ اور آسمانوں اور زمین کی سارے سیکرٹس تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں وَمَا أَمْرُ السَّعَاتِ إِلَّا كَلْمْحِ الْبَسَرِ اَوْهُ اَقْرَبُ اور نہیں ہے قیامت کو معاملہ مگر آنکھ جھپکنے کے برابر بلکہ اس سے بھی جلد تر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِ اُحْمَا حَاتِكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ماںوں کے پیٹوں میں سے لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا جبکہ تم کچھ نہ جانتے تھے وَجَلَ لَكُمُ السَّمُرَى وَالَعَبْسَارَ وَالْعَفِدَى اور اس نے تمہیں آنکھ تمہیں کان مسخرات ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے پرندوں کو کہ جو مسخر ہیں فی جو سمائے فضاء کے اندر فضاء آسمانی میں مَا يُمْسِكُهُنَّا إِلَّا اللَّهُ انہیں کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے مگر اللہ یہاں بھی یعنی اس کی سائنٹیفک ایکسپیلنیشن کر کے کہ ایسے وہ ہوا کا پریشر جو ہے وہ یوں کر دیتے ہیں اور پھر اس کو یوں بیلنس کر دیتے ہیں سارا کا سارا جائے وہ سائنٹیفک جو مادی قوانین ہیں ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی کریڈٹ دینا نہیں چاہتے مَا يُمْسِكُهُنَّا إِلَّا اللَّهِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِي قَوْمِيُّ مِنُونَ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لئے وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِمْ بُيُوتِكُمْ سَقَنًا اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے بنائے ہیں تمہارے لئے تمہارے گھر سکناً باعث سکون ریلیکس کرنے کے لئے وَجَلَ لَكُمْ مِلَنْ جُدُودُ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا اور اس نے بنائے ہیں تمہارے لئے چوپائیوں کی جلدوں میں سے بھی گھر خیمے تَسْتَخِفُونَا جنہیں تم ہلکا پاتے ہو يَوْمَ عُوَانِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ سفر کے وقت بھی اور قیام کرتے ہوئے بھی وَمِنْ اَسْخَافِهَا وَعُبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اَثَاسًا وَمَطَانِ الْأَحِينَ اور چوپائیوں کی اون اور پشم اور بالوں سے بنائے تمہارے لئے ترہ ترہ کے سامان وَمَطَانِ الْأَحِينَ اور برتنے کا سامان کچھ وقت کے لئے وَاللہُ جَعْلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ الزِّرْعَالَمْ وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَقْنَانًا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ اور اللہ تعالی نے بنائے تمہارے لئے اس میں سے جو اس نے پیدا فرمائے سائے اور بنائی تمہارے لئے پہاڑوں میں پناہ گاہیں اور بنایا تمہارے لئے لباس جو بچاتا ہے تمہیں گرمی سے اور وہ لباس بھی جو حفاظت کرتا ہے تمہاری لڑائی کی حالت میں یعنی آرمڈ کوٹ قَذَالِكَ يُطِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَا لَكُمْ تُسْلِمُونَ اسی طرح تکمیل کرتا ہے وہ اپنی نعمتوں کی تم پر تاکہ تم فرمبردار بنو فَإِنْ تَوَلَّو پھر اگر یہ مو مورتے ہیں فَإِنَّمَ عَلَيْكَ الْبَلَا وَالْمُبِينَ تو یقیناً تمہارے ذمہ تو اے نبی وضاعت سے پہنچانا ہے یارفونا نعمت اللہ سُمَّ يُنْكِنُونَ یاللہ اللہ کی نعمتوں کو ریکنگائز کرتے ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں وَاَكْسَرُونَ كَافِرُونَ اور ان کی اکثریت ناشکروں پر مشتمل ہے وَيَوْمَا نَبَاسُ مِنْ كُلِّ عُمَتٍ شَهِيدَ اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر عمت میں سے ایک گواہ سُمَ لَا يُوْذَنُوا بِاللَّذِينَ كَفَرُونَ اور پھر نہ اجازت دی جائے گی کافروں کو بولنے کی وَلَا هُمْ جُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی وَاِذَا رَالَّذِينَ ظَلَمُ الْعَذَابَ اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو فَلَا يُقَفَوْا عَنْهُمْ وَلَا هُمْ مُنْدَرُونَ تو وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی محلت عطا کی جائے گی وَاِذَا رَالَّذِينَ عَشْرَكُوْ اور جب یہ دیکھیں گے جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا شُرَقَاهُمْ اپنے شریکوں کو قَالُوْ رَبَّنَا هَاُلَا هِي شُرَقَاهُنَا تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں ہمارے وہ شُرَقَاه اللَّذِينَ كُنَّا نَدْوْ مِنْدُونِگا جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر فَأَلْقَاهُ إِلَيْكُمُ الْقَوْلَ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَادِبُونَ تو وہ شرکہ ان کا جواب انہیں کو لوٹا دیں گے اور کہیں گے تم جھوٹے ہو وَأَلْقَاهُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَا اِذِنِ السَّلَمَا اور وہ ہو جائیں گے اللہ کے حضور اس دن سرمگوں وَأَلَّا عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو جھوٹ وہ اللہ پر باندھا کرتے تھے وہ سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ہم بڑھائیں گے ان کو عذاب میں عذاب کے اوپر یعنی کئی گنا کر دیں گے عذاب بِمَا قَانُوا يَفْتَرُونَ ان کے فساد کی وجہ سے جو پھیلائے کرتے تھے وَيَوْمَ نَبَسُ فِي كُلِّ اُمَدٍ شَهِيدًا اور جس دن ہم مبوض فرمائے کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ علیہِ مُنِی کے خلاف مِنْ انفُسِهِمْ ان کے اندر سے وَجِنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَا حَوْلَائِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ لائیں گے ان کے خلاف آپ کے اپنے عزیز و قارب آپ کے اپنے کنبے قبیلے کے لوگ ان کے خلاف ہم آپ کو گواہ لائیں گے وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا اور نازل فرمائی ہم نے اے نبی آپ پر کتاب تِبْيَانًا کھول کھول کر بیان کرنے والی لِكُلِّ شَيِّنْ ہر ایک چیز کو وَهُدَمْ وَرَحْمَتَمْ وَبُشْرَ عَلِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے لئے ہدایت رحمت اور خوش خبری اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَلِإِحْسَانِ وَإِتَاعِذِ الْقُرْبَى بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل احسان اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا وَيَنْحَا عَنِ الْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَهُمْ اور منع کرتا ہے بے حیائی برائی اور ظلم و زیادتی سے یعزوكم تمہیں نصیت فرماتا ہے لَا لَكُمْ تَذَرْ كَرُوْنَ تاکہ تم نصیت حاصل کرو وَأَوْفُوا بِعَحْدِ اللَّهِ اِذَا آَحَدْتُمْ حَوْقُورَا کرو اللہ کا احد جب بھی تم نے اس سے کوئی احد کیا ہو وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِدِهَا اور قد توڑے توڑوں قسمیں انہیں پختہ کرنے کے بعد وَقَدْ جَالْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلَةَ جبکہ تم نے ان پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رکھا ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُكَ الَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا اور مت ہو جاؤ اس عورت کی معنی اللَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا جس نے اپنا سود کاتا جس نے اپنا سود توڑ ڈالا میں بعد قُبَتِ الْأَنْقَاسَا قُبَت کے ساتھ اسے کات لینے کے بعد تَتَّخِدُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخْلَمْ بَعْنَكُمْ کہ بناوتم اپنی قسموں کو دَخْلَمْ بَعْنَكُمْ حَرْبَا مَكْرُو فَرِيقَ کا آپس میں معاملات کرتے ہوئے اَن تَقُونَ اُمَّةٌ حِيَا أَرْبَا مِنْ اُمَّةٍ کہ تم ہو جاؤ ایک گروہ زیادہ فائدے ہوئے دوسرے گروہ کے مقابلے میں یہاں گروہ جسے ہم فریق کہتے ہیں اپنی زمان میں ایک فریق جائے وہ دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اس لئے جوٹیکس میں کھائی جاتی ہے اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا آزمائش میں ڈالتا ہے وَلِي يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَا قِيَامَتِ مَا كُنْتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ اور ضرور کھول کے رکھ لے گا تم پر روز قیامت ان باتوں کی حقیقت جن میں تم اختلاف کرتے ہو كُنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ کیونکہ یہ قیامت کا ذکر ہے کیا کرتے تھے اس وقت کہا جائے گا لیکن آج جو ہے یہ فیصلہ انڈریکٹ سپیچ میں یہ ہی آئے گا کہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں وَلَوْ شَعَ اللَّهُ لَجْعَالَكُمْ أُمَّتَمْ وَاحِدَةً اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دے ایک ہی امت بنا دے وَلَكِي يُدِلُّ مَيَّشَاو مگر وہ جسے چاہتا ہے اس کے لئے گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے یعنی جو گمراہی کو آپٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لئے گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے جب وہ فیصلہ فرما دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے وَيَهْدِ مَيَّشَاو اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے ہم کنار کرتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّا اَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور ضرور تم سے باس پرس ہو کر رہے گی اَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان تمام امور کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے کرتے رہے وَلَا تَتَّخْزُوا اَمَانَكُمْ تَخْلَمْ بَيْنَكُمْ اور مت بناو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے فَتَذِلَّا قَدَمُوا بَادَ ثُبُوتِهَا اس طرح کے لڑکھڑا جائیں قدم جمنے کے بعد فَتَذُو قُسُّوا اور چکھڑا پڑے چکھنا پڑے تم کو مزا برے نتائج کا بِمَا صَدَتْتُمْ عَنْ سَبِلِ اللَّهِ اس لیے کہ تم اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے وَلَا كُمْ عَذَابُ النَعْزِيمُ اور ان کے تمہارے لئے ایک بڑا عذاب ہوگا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور مت بیچو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اہد کو حقیر معافضے کے بدلے میں اِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَا خَيْرٌ یقیناً جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لَكُمْ تمہارے لئے اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَگَرْ تُمْ جَانُوْا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوْا یہ بھی بڑی اہم آیت ہے حالانکہ ہے کہ ہمارے دنوں میں یہ بات جو ہے وہ بیٹھے تو ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُوْا جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقْ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا وَلَا نَجْزِيَنَّهُمُ الَّذِينَ صَبَرُوا عَجْرَهُمْ بِعَاسَنِ مَا کَانُوْ يَعْمَلُونَ اور ہم ضرور دے کر رہیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا عجر ان کے عمال سے بھی زیادہ اچھا مَنْ عَمِلَ فَالِحَنْ جو کوئی بھی کوئی نیکی کرے گا مِنْ ذَكْرِنَا وُنْسَا خَوَ مَرْدُوْا وَهُوَ مُؤْمِنُونَ وَشَرْتِكَوْ مُؤْمِنُو فَلَنُوْشِّيَنَّهُ حَيَاتًا تَعِبَتًا ہم لازمان عطا فرمائیں گے اس کو ایک پاکیزہ زندگی وَلَنَزِيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِعَسَنِ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ضرور دے کر رہیں گے ان کو بدلہ ان کی عمال سے بھی اچھا جو کچھ ہنے نے کیے ہوں گے فَائِضَ قَرَاتَ الْقُرَانَ فَسْتَعِبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ آیتہ میں نے جو پہنے دن حوالہ دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ قرآنِ مجید پڑھیں تو شیطانِ مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ضرور حاصل کیا کریں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے پھر مجھے اور آپ کو تو اس سے ملین ٹائم زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ اضیاء اللہ ہماری حفاظت کرنا اور قرآنِ مجید کا کوئی غلط مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہ بیٹھیں تو جب بھی قرآنِ مجید پڑھو شیطانِ مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کیا کرو یقینا اس کو ایمان والوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں والا رب ہی اتبکلون اور اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرتے ہیں یعنی اوپر والی آیت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ ایک بندہی مومن جسے یقین ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کر لی ہے اب شیطان مرہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اس سے انسان میں ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا ورنہ انسان دنیا میں دین کا کام بھی نہیں کر سکتا اس درسے کہ وہ میری مجھ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے وہ میں کہیں گمرہی کا سبب نہ بن جاؤں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی لئے دین کے کام سے گھبراتے اور کتراتے ہیں یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا انشاءاللہ شیطان کو تو اختیار ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اس کے بہکابے میں آ کر شرک کرتے ہیں اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت سے اس کی جگہ دوسری آیت لے کے آتے ہیں وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَزِّلُو حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل کرے قَالُو تو یہ کہتے ہیں اِنَّمَا أَنتَ مُفْتَر کہ تم خود ہی گھر لیتے ہو یہ کلام بَلْ اَكْسَرُ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے بے خبر ہے قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ کہہ دو کہ نازل فرماتا ہے اس کو روحُ الْقُدُس یعنی جبری علیہ السلام مِنْ رَبِّكَ تیرے رب کی جانب سے بِالْحَقِّ ٹھیک ٹھیک لیکن سبت اللَّذِينَ آمَنُو تاکہ ثابت قدم رکھے ایمان والوں کو وَهُدَمْ وَبُشْرَ لِلْمُسْلِمِينَ اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشحبری بن جائے وَلَقَدْ نَعْلَمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں اِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَر کہ محمد کو کوئی شخص ہے جو پڑھاتا ہے پھر اس میں کہتے کیا تھے کہ اس نے کوئی عجمی غلام اس میں اندر کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس سے ڈگریشن لے کے آتا ہے اور ہم پر روپ ڈالتا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِينٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ حالانکہ زبان اس شخص کی جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں عجمی ہے کیونکہ وہ عجمی غلام جو ہے عجمی کہتے ہیں غیر عرب کو لفظی معنی عربی کیوں گوں گا عربوں کا اپنی زبان بزانی پر بڑا ناج تھا اور وہ اپنے آپ کو کہتے تھے بولنا تو ہمیں جانے ہیں اور باقی تو سب کیا ہیں بے زبانیں گوں گئی ہیں تو جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان تو عربی نہیں ہے عجمی ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ اور یہ یعنی قرآن مجید یہ فسی عربی زبان میں ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَنْكِلِيَا دَرْتْنَاقَ عَذَابُ ہوگا حقیقت یہ ہے کہ یہ بھڑتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر وَأُلَائِكَهُمْ الْقَادِگُونَ اور یہی جھوٹے ہیں مَنْ كَفْرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِي ایمانِ جس نے بھی کفر کیا ایمان لانے کے بعد اللہ مَنْ اُقْرِيَا سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا ہو وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُ بِالْإِمَان جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو جمع ہوا ہو وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحْ بِالْقُفْرِ صَدْرًا اس کے بارے جس نے دل کی رضا مندی اس کے ساتھ کفر کو قبول کیا ہو یایسے حضرت عمار بن یاسر کی نظروں کے سامنے جب حضرت یاسر ان کی والد اور حضرت سمیہ ان کی والدہ پر تشدد کیا گیا تو پھر ان کے حمد جو تھی وہ جواب دے گئی اور انہوں نے جان بجانے کے لئے کلمہ کفر کہ دیا اللہ تعالیٰ کے حضور پر پریشان ہوگا حاضر ہوگا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں تو آپ نے سوال کیا کہ تمہارا دل تو ایمان پر جمع ہوا تھا میں نے کہا جی انہوں نے پھر کوئی مسئلہ نہیں یہاں اسی کی جو ریایت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے فَالَيْهِمْ غَضَبُ مَنِ اللَّهِ تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا وَلَهُمْ عَضَابُ النَّظِيم ایسے لوگوں پر جمع کسیغہ ہے وَلَهُمْ عَضَابُ النَّظِيم اور ان کے لئے بڑا عذاب ہوگا ذَارِكَ بِأَنَّهُمْ اصْتَحَبُّ الْحَيَاتَ دُنِيَا لَلْآخِرَةِ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں وَأَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَأَلَاِكَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهُ یہ وہ لوگ ہیں کہ مور لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر وَأَلَا سَمْحِمْ اور ان کے کانوں پر وَأَبْسَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر وَأَلَاِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ اور یہی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں لَا جَرَمَا أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَتِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں یہ خسارے سے دوچار ہونے والے ہوں گے موسیقی